عوض باللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ساتھیو دینل عبدین انسٹیٹیوٹ آف انفرمیشن ٹیکنالوجی چکسواری میرے پر کے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش شمدید آج کا ہمارا لیسن بہت امپورٹنٹ ہے سٹوڈنٹ کے لیے اور مجھے امید ہے کہ اس لیسن کے اندر جو کچھ ہم پڑھیں گے وہ آپ کو بہت اچھا لگے گا اور آپ کو اپسند آئے گا اور آپ کے کام آئے گا تو چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیسن مارکرسافٹ ایکسل کے اندر پشلیٹ ٹیوریل کے اندر ہم اسمال اللہ جو سپسٹیٹوٹ فرمولیت کے بارے میں پتا پڑھا تھا آج ہم ٹائم کلکلیشن اپر لور اور پراپر فرمولیت کے بارے میں پڑھیں گے جیسا کہ مومن میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ٹیبل آپ نے پہلے سے میں نے پہلے سے ٹیبل پرپیر کیا ہوا ہے کیونکہ میں سٹوڈنٹس کو اکیڈمی کے اندر لیسن دیتا ہوں اس کی وجہ سے کافی ٹائم میرا ٹیبل بنانے والا بچ جاتا ہے اور ٹیٹوریل اتنا زیادہ لمبا نہیں ہوتا ہے تو آپ جب یہ ٹیبل بنائیں گے تو اس کو دیکھ کے ویڈیو کو ٹیبل کو بہر سے بنا لیں گے تو آپ پر چندوں کی سمجھ آ جائے گی تو شروع کرتے ہیں یہاں پر کیا چیز ہے میں آپ کو بہر سے پہلے سمجھا دوں یہ ایک ایمپلائی ہے کسی کمپنی کے اندر کام کر رہا ہے اور یہ ہفتے کے دن ہیں یہاں پہ منڈے کو یہ نو بجے آیا ایک بجے اس نے بریک کی ایک گھنٹا لنچ بریک کی پھر دو بجے دوبارہ اس نے شروع کیا کام اور اور شے بجے اس نے کام ختم کا دیا تو اس نے کتنا کام کیا یہاں پہ ہم کلکولیٹ کریں گے پھر یہاں پہ اس نے پہلے ٹیم چھٹی کی دوسری ٹیم آیا پھر یہاں پہ اس نے پھر اگلے دن کام پورا کیا پھر یہاں پہ جمرات کو یعنی دس دے کو اس نے پورا کا پوری چھٹی کی پھر دوائی ڈے کو اس نے پورا کام کیا اور سچے ڈے کو بھی اس نے پورا کام کیا تو یہاں ہمارے پاکستان کے اندر تو ایسا سسٹم نہیں ہوتا ہے کہ چلو ایک کوئی ڈیاڑا لگاتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے تو چلو کہیں کہیں پہ یہ ہے لیکن لہتے دار یہ نہیں ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آٹھ پہ جے گیا کام پہ اور چھے بجے چھٹھی ہوگی کوئی ٹیم نہیں ہے لیکن بہر ملکوں میں ڈیویلپ کنٹری میں ملکوں میں جب بھی کوئی کام کے لیے جاتا ہے تو وہاں بھائی سنگرپرنٹ اور انہوں ہو جاتا ہے اور جب وہ آؤٹ ہوتا ہے سنگرپرنٹ سے آؤٹ ہو جاتا ہے پھر دوبارہ اس نے انہوں ہونا ہے تو سنگرپرنٹ سے انہوں پیس کرے گا تو انہوں ہو جائے گا اور جب اس نے ٹائم آؤٹ چھٹھی کرنی ہے تو جتنا ٹائم میں وہ اندر رہے گا اس ٹائم کی کلگولیشن کے ساتھ سے اس کو پیسے ملیں گے تو یہ کلی ہم کیسے لگائیں گے جی ایکول کلی بریکر لگائیں گے چھوٹی بریکر یہ ٹائم آؤٹ مائنس یہ ٹائم اند بریکر باند پھر بریکر شروع یہ ٹائم آؤٹ مائنس یہ ٹائم ان بریکر باند انٹر یہ اس نے آٹھ گھنٹے ٹائم کیا ہے آٹھ گھنٹے ٹائم میں اس کا کام کا منڈے کو اگلا کلیہ لگانے کی بجائے میں اس کو کپی کر رہا ہوں یہاں پہ اس نے چار گھنٹے کام کیا کیونکہ پہلے ٹائم اس نے چھوٹی کی تھی یہاں پہ پھر اس نے آٹھ گھنٹے کام کیا یہاں پہ اس نے زیرو ٹائم گھنٹے کام کیا کیونکہ وہ پورا دن چھوٹی بھی تھا اس دن اس کی چھوٹی تھی پھر یہاں پہ اس نے پورا کام کیا اور یہاں پہ بھی اس نے پورا کام کیا ہفتے کے ایک دن اس نے چھوٹی کی ایک دن اس نے آف دے کام کیا تو ٹوٹل ابھی اس کے کتنے گھنٹے ہو گئے ایک ویگ کے اس کو ہم سم سے ٹوٹل کریں گے سم جب ہم کریں گے تو اس کو یہاں سے رینج جائیں گے ریکر بان اور انٹر اس نے 36 آورز کام کیا ایک ویگ کے اندر یعنی 36 گھنٹے اس نے ایک ہفتے کے اندر کام کیا یہ طریقہ کا کار تھا کسی بھی ایمپلائی کا ٹائم کلکولیشن نکالنے کا کمپنیز کے اندر ایسی ہی ہوتا ہے وہ ٹائم کلکولیشن نکلتی رہتی ہے اور پھر وہ اس ٹائم کلکولیشن کے حساب سے ان کو سیلری ملتی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ٹائم کلکولیشن کا جو فرمولا ہے جو ٹیبل ہے اس کی سمجھا گئی ہوگی اور آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا جب کبھی آپ کو ضرور پڑے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کہیں بھی کسی کمپنی کے اندر کسی سکول کے اندر جو بھی آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ آپ اس کو اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں آگے آتے ہیں اپر لو اور پر اپر یہ چھوٹے چھوٹے تین کلیے ہیں اپنے مشکل نہیں ہیں اپر کا مضبط ہے capital word ایکول یو ڈبل پی ای آر اپر کا کلیہ ہم لگائیں گے اس کے پر ڈبل کلک کریں گے ابھی دیکھیں یہاں پہ غور سے دیکھیں رینل ٹیکس کے اندر محمد رفیق لکھا ہوا ہے ایکس پرس ورڈ کیپیٹل ہر ورڈ کا اور باقی چھوٹے سنٹینس کیس میں لکھا ہوا ہے اس کو ہم بریکٹ بند کر کے انٹر کریں گے تو یہ سارے capital ہوں گے مطلب اپر کا کلیہ کیا کرے گا جس بھی condition میں ہوں گے اس کو سب کو capital کر دے گا اس کو ہم نے copy کر دیا پھر proper آگے آگے جیاب proper کا کیا فنکشن ہے جی ایکول پی آر او پی proper proper میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو کلک کر دیا بریکٹ بند انٹر تو یہ ہو گیا جی proper کا کلیہ اس کو ہم نے copy کر لیا proper میں گیا ہے یہ سارے بڑے تھے اس نے پرس ورڈ کیپیٹل کا دیا proper میں یہ ہوتا ہے کہ ہر ہر ورڈ کا پرس کریکٹر کیپیٹل ہو جائے گا اس کا بھی اسی طرح ہو گیا اس کا بھی اسی طرح ہو گیا اس کا بھی اسی طرح ہو گیا یہ بھی اسی طرح ہو گیا اس کے بعد آتا ہے لور لور کا کیا فنکشن ہے لور 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 اور تیم کلکلیشن تقریبا ہم نے آج چار فرمولے پڑے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ان چاروں فرمولوں کی سمجھائی ہوگی اور جب ضرورت پڑی تا آپ اس کو لور یوز کر کے اپنے لئے بہتر کام کو بہتر کر سکیں گے ایم ایس ایکسل کے اندر ہم صرف فرمولے پڑھ رہے ہیں ابھی تک لاسٹ پہ ہم یہ تیبز کو بھی ڈسکس کریں گے ایسے تو ہم نے تیبز ڈسکس کی ہیں ورڈ کے اندر پاور پوائنٹ کے اندر پر اس کے اندر بھی ہم ٹیبز کو ڈسکس لازمی کریں گے کہ ٹیبز کا کیا کیا فنشن ہے یہاں پہ تھوڑی ڈیفرنٹ چیزیں بھی ہیں تو یہ ہمارا لیسن تھا ایم ایس ایکسس کا آج کا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو ہمارا ایکٹوریل اچھا لگا تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور بیل آئکان پر لازمی کلک کریں تاکہ آخر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ سکھتے رہے آج کی ٹوڈیل میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ٹوڈیل میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کا امینہ درو اللہ حافظ اللہ حافظ